دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد کی سب سے خوبصورت بلڈنگ اور شاپنگ مال کے بارے میں بتائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو اسلام آباد کے سینٹور سمال کے 30 پلس فلور ہیں اس کے پہلے پانچ فلور ایک بڑے شاپنگ مال پر مشتمل ہیں اس شاپنگ مال اسلام آباد کا سب سے خوبصورت شاپنگ مال بھی ہے شاپنگ مال کے بعد اس بلڈنگ کو تین حصوں میں کنورٹ کر دیا گیا ہے ان دینوں بلڈنگز میں آفیسز ریزیڈنشل اپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک آلی شان ہوتل اور تھیٹرگیو گنایا گیا ہے سینٹور سمال کے آنر سردار تنویر علیہ السلام جو کہ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اس بلڈنگ کی تعمیر دو ہزار پانٹ میں شروع ہوئی اور یہ دو ہزار بارہ میں مکمل ہو گئی تھی اس کی آفننگ سرمینیں دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی سینٹورز مال فور سکائیسکیپر پر مشتمیل تھا جس میں سے تین مکمل طور پر بن چکے ہیں جبکہ چوتھا اور سب سے ایمپورٹن ابھی تک نہیں بنایا گیا یہ سب سے ایمپورٹن اس لیے تھا کہ یہ باقی تین ٹاور سے ہونچا بننا تھا اور اس پر ایک ہیلی پیٹ بھی بنائی جانا تھا تاکہ اس بلڈنگ کے آنر سردار تنویر علیہ السلام کا ہیلی کاپٹر اس پر لینڈ کر سکے سینٹورز مال پر پاکستانی تقریباً ساڑھے تین ہزار کروڑ خرچ کیا گئے اسی وجہ سے تو اس بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے چھوٹی ایک لیٹ کی قیمت بھی کروڑوں میں ہے اگر آپ لوگ بھی سینٹورز مال میں آنا چاہتے ہیں تو آنے سے پہلے آپ کو جمعلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں یعنی عورتہ یا بچے ہیں تو آپ گھر ٹیکٹ مال میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکیلے ہیں یا سارے فرینڈ میل ہیں تو آپ کو ٹرکل لینا ہوگی اور تب ہی آپ سینٹورز کے اندر جا سکیں گے اس کی ٹیکٹ تین سو یا پانچ سو روپے ہو سکتی ہے پہلے اس میں ٹیکٹ لینا ضروری نہیں تھا لیکن زیادہ کراؤڈ اور عوام کی شکایت کے مدنظر سینٹورز کے انتظام میں نے ٹیکٹ بلے سسٹم لگا دیا سینٹورز میں داخلے کے وقت سیکیورٹی کی پیش نظر آپ کو دو دفعہ چیک کیا جاتا ہے سینٹورز مال کی چار بلڈنز کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سینٹورز کے اندر ایک مارڈل رکھا گیا ہے اس مارڈل میں بھی اس بلڈنز کے چار حصے نظر آ رہے ہیں اور چوتھے اسے پر آپ کو اٹھیلی پیڈ بھی نظر آ رہا ہوگا اسی مارڈل کہتا ہے تھی یہ سینٹورز مال بنایا جانا تھا لیکن چوتھی امارت ابھی تک نہیں بنائی گئی شاپنگ مال کے درمیان میں ایک چھوٹا سا طلاب بنا کر کچھ فوارل گائے گیا ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس خوبصورت شاپنگ مال میں لوکل برینڈ سے لے کر انٹرنیشنل برینڈ کی ہر چیز آپ کو ملے گی اس میں رکھے کہ تمام برینڈ کی کوالٹی بہت ہی زبردست اور آف کلاس ہوتی ہے میک اپ سے لے کر شوز تک اور شوز سے لے کر کپڑوں تک ہر چیز آپ کو اس مال سے مل جائے گی مال میں بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک آلک سے بڑا سا پورشن بنایا گیا ہے یہاں سے آپ بچوں کی پسند کی چیز نہ خرید سکتے ہیں اور اس مال میں بچوں کے لیے ایک پلئی اریا بھی بنایا گیا ہے جس میں بچے اپنی پسندی گیمز کھیل سکتے ہیں شاپنگ مال کے سب سے اوپر والے حصے میں آپ کو فوڈ سٹریٹ والا سین نظر آئے گا جہاں سے آپ ہر طرح کی کھانے پینے کے چیزیں لے کر وہاں کھانا چاہیں تو کھا بھی سکتے ہیں اور لے جا بھی سکتے ہیں شاپنگ مال کے ٹاپ فلور سے اوپر جانے کی عام بندے کوئی جازت نہیں ہوتی کیونکہ مال سے اوپر ریزیڈنشل اپارٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں پرسنٹور سمال آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اضاف کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پاس آنے پہنچ سکیں اور آپ ہماری دوام ویڈیو سے با خبر رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ